موسیقی اس پر مصررت موقع پر پاکستان جماعت، مکھی، کامریہ سائبان، مکھیانی اور کامریہ سائبات، امامتی اداروں اور کاؤنسل برائے پاکستان کی جانب سے ہم اپنے پیارے نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کو سالگرہ مبارک پیش کرتے ہیں ہم امام زمان کی مستقل رہنمائی، لیڈرشپ اور پوری دنیا کے اسماعیلیوں کی دینی اور دنیاوی ترقی اور عقیدت کے لیے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری تھے ہماری ترکی ہے، ہماری ترکی ہے، ہماری ترکی ہماری ترکی ہماری ترکی ہے جو سالگرہ، جو سبت ہے جو ہماری ترکی سے دورانز بردی ہے ملانا حضر امام's love and vision has given us hope and binds us together as One Jamaat جو فرکتے ہیں، سخت صوری اس کے سئیے معزی پر بے جماری ترکی ہوئی۔ As soon as the second wave subsides and it is safe for the Jamaat the institutions will update accordingly Meanwhile, it is important that the Jamaat acts selflessly and follows the SOPs with discipline COVID-19 vaccines which are being developed provide hope for protection against the virus but it will take time for the vaccines to be accessible to everyone Until then, we must strictly comply with the SOPs to ensure the safety of our loved ones and the Jamaat at large Mوجودہ عالمی وبا جیسے مشکل مواقع انسان کے صبر کا امتحان لیتے ہیں ہمارا دین ہمیں شفقت اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کا درس دیتا ہے یہ ہمارے طریقے کی اخلاقیات کا بھی بنیادی جز ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس حاضر اور موجود امام ہیں جن کا ویشن بھی ہمیں اسی بات کا حساس دلاتا ہے آج ہم اپنے پیارے امام کی سالگیرہ منا رہے ہیں آئیے ہم اہد کریں کہ ہم اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہیں گے اور سراط المستقین پر قائم رہنے کے لیے ہمت اور طاقت سے کام لیں گے 2020 is indeed a very stressful year for the entire world resulting in increase anxiety and uncertainty in times like this we must remember to follow imam's farmaon and hidayat to seek peace and happiness we must remember that moula's institutions are always there to help and support the jamaat We humbly request the families to remain united and develop healthy and harmonious relationship with more compassion and empathy to each other's internal and external struggle Imam Zaman ki Faragdili نے جماعت ki tarakki اور میار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اداروں اور پروگراموں کی تشکیل کو کامیاب بنایا ہے ان کوششوں کے احوض جماعتی مہمران کی ترقی اور کامیابی کی صورت میں نظر آتے ہیں سالگیرہ کے اس پرمسرد موقع پر جماعتی فلاوہ بیبوت کے لیے امام کی فیاضی اور شفقت کا ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں امام کی کاوشیں ہمیں اچھے وقتوں میں خوشحالی عطا فرماتی ہیں اور مشکل وقت میں ہماری حفاظت کرتی ہیں جس کے نتیجے میں موجودہ عالمی وباق کے اس دور میں ان خاندانوں کی مدد ممکن ہوئی جنہیں گیر متوقع طور پر مادی اور جذباتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا امام کی رسی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ متحد کرتی ہیں ہمارے پیارے امام علیہ السلام نے جماعت کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے پروگرامز اور اداروں کی تشکیل دیئے جو کہ ای سی ڈی سے لے کر یونیورسٹی تک جاتی ہے اس وبا کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کی روایتی طریقوں میں تقیلی آئی ہے لیکن تعلیم کو جاری رکھنے کے نئے مواقع اور کھوج جاری ہے ہم بطور من جماعت کے امام کے ویجن کو پورا کرنے کے لیے اپنا وقت اور علم کا نظرانہ دینے میں پیش پیش رہیں گے جیسا کہ ہمارے علمیں ہیں کہ کوویڈ نائنٹین عالمی سطح پر لاکھوں افراد کو متاثر کر رہا ہے پاکستان میں مذبت کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس عالمی وبا کے دوران امام علیہ السلام کی رہنمائی نے امامتی اداروں کو جماعت کی صحت کی دیکھبال کے حوالے سے متارک اور لیس کیا ہے امام نے بار بار ایس او پی پر عمل کرنے کی ہدایت اتا فرمائی تاکہ جماعت محفوظ رہے اور وائرس کو روکا جا سکے یا محدود کیا جا سکے یاد رکھیں ماس پینے اپنے ہاتھوں کو باقائدی سے دھوئیں اور دوسروں سے جسمانی فاصلہ رکھیں عالمی وبا نے لوگوں کی معاملات زندگی کو متاثر کیا ہے کام کی نویت مستقل طور پر تبدیل ہو رہی ہے اور ہمیں اس تبدیلی کو جل سے جلد اپنانے کی ضرورت ہے مولانا حاضر امام نے ہمیں فرمایا ہے کہ سیکھنے کا عمل ہمیں زندگی بھر جاری رکھنا چاہیے جو کہ یہ گھر یقینی صورتحال کا مقابلہ اور پہلے سے تیاری کرنے کا بہترین طریقہ ہے ہمیں آنے والے جو نئے مواقع ہیں اس کی مل جل کر تیاری کرنے کی ضرورت ہے مولانا حاضر امام نے نوجوانوں کو مائل کرنے کی ضرورت پر خصوصی طور پر زور دیا ہے تاکہ وہ مستقبل میں جماعت کے لیڈر بن سکیں اس ویژن کے اطراق کے لیے عالمی سطح پر اور مقامی سطح پر بہت سارے پروگرام تشکیل دیئے گئے اور دیئے جا رہے ہیں تاکہ نوجوان جماعت کے ساتھ انگیج رہیں ہم خاص طور پر والنٹر کورپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بیلاؤس خدمت سے جماعت کی بے پناہ مدد اور جماعت کی اس وقت میں بہت زیادہ خدمت کی ہے کونسل بریہ سینٹر ریجن کی جماعت کی جانب سے ہم صدر ریجن جماعت کی جانب سے عشقومن پونیال ریجن کی جماعت کی جانب سے گپز یاسین ریجن کی جماعت کی جانب سے ہم امام علیہ السلام سے اظہار تشکر کرتے ہیں اور انہیں تیہ دل سے سالگیرہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کی ہدایات کی پازداری کریں گے اور اس وبائی مرض کے دوران سختی سے ایسو پیز پر عمل کرتے ہوئے خود کو اور دوسروں کو کوویٹ نائنٹین وائرس سے محفوظ رکھیں گے ہم خصوصاً والنٹیرز کے اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں گلتیت ریجن کی جماعت کی جانب سے اپر چترال ریجن کی جانب سے لوگر چترال ریجن کی جماعت کی جانب سے ہمزر ریجن کے تمام اسماعیلی بشمول امامتی اداروں کے اہدہ داران اور تمام خدمتگاروں کی طرف سے حاضر امام کے حضور تہ دل سے سالگیرہ مبارک پیش کرتا ہوں امام علیہ السلام سے اظہار تشکر کرتے ہیں اور انہیں دل کی عطاہ گہرائی ان سے سالگیرہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم احد کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ امام کی ہدایات کی پاسداری کریں گے اور اس وبائی مرض کے دوران اس اوپیس پر عمل کرتے ہوئے خود کو اور دوسروں کو کوویڈ نائنٹین وائرس سے محفوظ رکھیں گے ہم خصوصا رضاکاروں کے اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ان کا شکلیہ ادا کرتے ہیں خدمت، ہمدردی، شفقت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور فیاضی یہ ہماری کور ویلیوز ہیں مولانا حضر امام نے بھی بار بار ہماری توجہ ان کور ویلیوز کی طرف پہنچائی ہے آئیے آج اس خوشی کے موقع پر ہم ان تمام خدمتگاروں کی خدمت کو سرائیں جنہوں نے اپنی خدمات کے ذریعے اداروں کے اندر میں ان کور ویلیوز کی مثال قائم کیے ہم خاص طور پہ شکر گزاریں ان تمام ہیلڈ کیر ورکرز کے جنہوں نے ہسپتالوں میں، ہیلڈ کیر سینٹرز میں اپنی خدمات کے ذریعے قیمتی جانے بچائی ہیں ہم ان تمام ہزاروں والنٹیئرز کے بھی شکر گزاریں جنہوں نے نیشنل، ویجنل اور لوکل لیبل پہ خاص طور پہ لوکڈاؤن کے دوران لوگوں کے گھروں پہ جا کے ان کی اسیسمنٹس کر کے ان کو امداد فرام کیے ہم آخر میں ہمارے ڈونرز کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی فیاضی سے اداروں کی مدد کی آخر میں کاؤنسل فور پاکستان کی جانب سے ہم تمام پاکستان کی اور دنیا بھر کی اسماعیلی جماعت کو اس خوشی کے موقع پر سالگیرہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں سالگیرہ بارک